ایک نیک دیندار انسان کا پکچر یہ ہوتا ہے کہ سر پہ ٹوپی ہاتھ میں تذبیر لیکن یہ تذبیر کا کنسپٹ اگر آپ تحقیق کریں میر برادر میر سسٹر آپ تحقیق کریں کیا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسا ہی تھیم تھا کہ ہاتھ میں تذبیر یا آج کل تو موڈرن کچھ گیجٹس آ گئے ہیں ٹک 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 کرنے کے لیے کیا ایسا معاملہ تھا ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے سنن ابو دعوت کی صحیح حدیث ہے کہ وہ اپنی ہاتھ پہ ذکر کیا کرتے تھے اور ان کے ہاتھ میں تذبیر ہونے کا کہیں کچھ بیان نہیں ملتا ہے نہ صحابہ کے بارے میں بیان ملتا ہے اللہ اکبر تو تذبیر کا کنسپٹ آیا کہاں سے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ہاتھ پہ تو شورلی نہیں تھا اب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ہاتھ پہ کتنا گن لیں گے سو تک گن لیں گے اس سے زیادہ گننا ہے تو اوکی کتنا گننا ہے آپ کو ایک لاکھ ہزار یہ کہاں سے گنیں گے ہاتھ پر ہاں بات تو صحیح ہے ایک لاکھ کہاں سے گنیں گے ہاتھ پر لیکن کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ جو ایک لاکھ ایک ہزار ایک لاکھ چوبیس ہزار سوان سوان ایسے ایسے جو نمبرز ہوتے ہیں نا آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شاید ہی کوئی ذکر ملے گا جو سو سے زیادہ ثابت ہے ہاں تحقیق کر کے دیکھو اور جو لوگ یہ نمبرز دیتے ہیں کہ یہ چیز اتنی بار پڑھو یہ چیز اتنی بار پڑھو یہ کہنے کا ہمیں حق نہیں ہے جب تک دلیل نہ ہو کیوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہمیں بولتے تھے نا کہ یہ چیز تینتیس بار پڑھو سبحان اللہ الحمدللہ تینتیس بار اللہ اکبر تینتیس کی بھی حدیث ہے چونتیس کی بھی حدیث ہے یہ چیز انہوں نے خود کی مرضی سے نہیں کہا زہر کی چار رکعت فرض فجر کی دو رکعت فرض خواہشوں سے نہیں کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى نبی اپنی خواہشات سے نہیں بات کرتے ان ہوا اللہ واحیوں یوہا یہ ایک وحی ہے جو ان پر نازل ہوئی ہے انہوں نے جو بتایا وحی کے تحت بتایا یہ تھڑی تری یہ تھڑی فو یہ دو رکعت یہ چار رکعت یہ سب نمبرز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے تحت بتایا تو نیچرلی جو لوگ کہتے ہیں یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار بار یہ ایک ہزار بار یہ ایک سو ایک بار یہ سات سو چیزی بار یہ اگر کوئی بھی نمبر کوئی دیتا ہے یہ ایک سو اکیوان بار تو یہ نمبر دینے کیلئے اس کو دلیل دینی پڑی گی کیونکہ وحی تو نہیں آتی ان کے پاس تو وہ کہاں سے بتا سکتے ہیں دین کی بات ہے دین میں نئی چیز آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہاں دنیای معاملات میں نئی چیزیں آسکتی ہیں دین میں نئی چیز نہیں آسکتی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیل تو بہت آسان ہے معاملہ جو جنرل ذکر ہے جیسے لا الہ الا اللہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے کتنا کر سکتے ہو لاکھوں کرنا ہے کرو کوئی پرابلم نہیں ہے اب آدمی کو کنسرن ہو رہا ہے ایک انسان کو فکر ہو رہی گن کون رہا ہے میں تو گن نہیں رہا ہاں ہے کوئی گننے والا کون گن رہا ہے فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا ہے فرشتے گن رہے ہیں اس کا ریکارڈ رکھ رہے ہیں آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پرفیکٹ ریکارڈ ملے گا قیامت کے دن یا ایسا ہے معاملہ کہ آپ کو لگتا ہے ایک ریکارڈ میں بھی رکھ کے دیکھوں تاکہ بتاؤں کہ نہیں نہیں یہ ریکارڈ میں نے اتنے پڑا تھا ایک لاکھ بار پڑا تھا یہ فرشتے نے اتنا لکھا ہے ایسا تو نہیں ہوگا کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ پڑتے جاؤ جہاں پہ نمبر ثابت ہے وہ نمبر کے ساتھ پڑھیں جہاں پہ نمبر نہیں ثابت ہے تو جنرل پڑھتے جاؤ لیکن زبان کو گیلا رکھیں اللہ کی یاد سے خزانے جمع کر کے دے گی یہ زبان خیر امک تنظر ناس جو خزانے لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں اس سے اچھا خزانہ ہوگا وہ خزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہم سب کو اپنی زبان پہ ذکر کو اللہ کے ذکر کو جاری کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں تعفیق دے